پہلا سیمل اس کا سولوہ باپ جو تئیس آیات پر مشتمل ہے دعوت کو بادشاہ ہونے کے لئے مساک کیا جاتا ہے اور قدامت نے سیمل سے کہا تو کب تک ساؤل کے لئے غم کھاتا رہے گا جس حال کہ میں نے اسے پنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رت کر دیا ہے تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا میں تجھے پیتلہ ہمیں یسی کے پاس بھیجتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے سیمل نے کہا میں کیوں کر جاؤں اگر ساؤل سن لے گا تو مجھے مار ہی ڈالے گا خدامت نے کہا ایک بچیا اپنے سانت لے جا اور کہنا کہ میں خدامت کے لئے قربانی کرنے کو آیا ہوں اور یسی کو قربانی کی دعوت دینا پھر میں تجھے بتا دوں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے اور اسی کو جس کا نام میں تجھے بتاؤں میرے لئے مسا کرنا اور سیمل نے وہی جو خدامت نے کہا تھا کیا اور پیتلہ ہم میں آیا تب شہر کے بزرگ کامتے ہوئے اس سے ملنے کو گئے اور کہنے لگے تو سلح کے خیال سے آیا ہے اس نے کہا سلح کے خیال سے میں خدامت کے لئے قربانی چڑھانے آیا ہوں تم اپنے آپ کو پاک صاف کرو اور میرے ساتھ قربانی کے لئے آؤ اور اس نے یسی کو اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور ان کو قربانی کی دعوت دی جب وہ آئے تو وہ علیاب کو دیکھ کر کہنے لگا یقیناً خدامت کا ممسو اس کے آگے ہے پر خدامت نے سیمل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ اس لئے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے کیونکہ خدامت انسان کی معنی نظر نہیں کرتا اس لئے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خدامت دل پر نظر کرتا ہے تب یسی نے ابی نداب کو بلائا اور اسے سیمل کے سامنے سے نکالا اس نے کہا خدامت نے اس کو بھی نہیں چنا پھر یسی نے سما کو آگے کیا اس نے کہا خدامت نے اس کو بھی نہیں چنا اور یسی نے اپنے ساتھ بیٹوں کو سیمل کے سامنے سے نکالا اور سیمل نے یسی سے کہا کہ خدامت نے ان کو نہیں چنا ہے پھر سیمل نے یسی سے پوچھا کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے سیمل نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے سو وہ اسے بلوا کر اندر لائیا وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا اور خدامت نے فرمایا اٹھ اور اسے مسا کر کیونکہ وہ یہی ہے تب سیمل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا اور خدامت کی روح اس دن سے آگے کو دعوت پر زور سے نازل ہوتی رہی پھر سیمل اٹھ کر راما کو چلا گیا دعوت ساؤل کے دربار میں اور خدامت کی روح ساؤل سے جدہ ہو گئی اور خدامت کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی اور ساؤل کی ملازموں نے اس سے کہا دیکھ اب ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے سو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے ہیں حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لائیں جو بربت بجانے میں استاد ہو اور جب جب خدا کی طرف سے یہ بری روح تجھ پر چڑھے وہ اپنے ہاتھ سے وجائے اور تو بحال ہو جائے ساؤل نے اپنے خادموں سے کہا خیر ایک اچھا بجانے والا میرے لئے ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لاؤ تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ میں نے بیت لہم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے اور خدا مند اس کے ساتھ ہے پس ساؤل نے یسی کے پاس قاسد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے داؤد کو جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے میرے پاس بھیج دے تب یسی نے ایک گھدہ جس پر روٹیاں لدی تھی اور میں کا ایک مشکیزہ اور بکری کا ایک بچہ لے کر ان کو اپنے بیٹے داؤد کے ہاتھ ساؤل کے پاس بھیجا اور داؤد ساؤل کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور ساؤل اس سے محبت کرنے لگا اور وہ اس کا صلح بردار ہو گیا اور ساؤل نے یسی کو کہلا بھیجا کہ داؤد کو میرے حضور رہنے دے کیونکہ وہ میرا منظور نظر ہوا ہے سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بربت لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا اور ساؤل کو رہت ہوتی اور وہ بحال ہو جاتا تھا اور وہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی اور وہ بری روح اس پر سے اتر جاتا تھا